اللہ تعالیٰ نبوت کا مقام عطا فرمانے کے بعد میں نبیوں کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت میں اپنی پہچان کروا ہو چنانچہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں قوموں کو اپنا تعرف کرواتے تھے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں ہم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کو اپنا تعرف کرانا پڑتا تھا یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے کہ اپنا تعرف خود کروا ہے لیکن رب العالمین نے نالن پاک مصطفیٰ کے صدقے میں میرے آقا کے نالن پاک صدقے میں امت کے اولیاء پر یہ انعام کا معاملہ فرمایا کہ ان کو اپنی ولایت کا اعلان کرنا نہیں پڑتا بلکہ ان کی پہچان بتا دی جس سے لوگ خود ان کو پہچان لیتے ہیں دو رخ الگ الگ ہے نا ایک کو نبوت کا مقام عطا کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اپنی پہچان کراؤ اپنے بارے میں خود اعلان کرو کہ ہم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کو خود میدان اپنا بنانا پڑتا تھا لیکن امت کی آسانی کے لیے میرے آقا نے ولایت کے نظام میں اولیاء اکرام کے معاملات کے اندر میں اب اولیاء اکرام کو خود اپنا میدان بنا کر اپنا تعرف کروانا نہیں پڑا جائے گا اور جو اس رخ کے ادبار سے ولایت کی نظام کو سمجھے وہ حقیقت میں نظام ولایت کو سمجھا نہیں کہ جس کو اپنا خود اتعرف کرانا پڑے ان اولیاء اکرام کو علامتیں ہوگی جس سے قوموں کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ پہچان ہوگی جس کی وجہ سے ان کی ولایت کا اعلان دنیا میں ہوگا اور یہ رخ بتا دیا حالانکہ امہ سابقہ کے اندر میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہی تھا کہ نبوت کا مقام عطا فرمانے کے بعد ان کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اعلان نبوت کیجئے اعلان رسالت کیجئے کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول بنائے گئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پیغمبر بنائے گئے ہیں ان کو خود اپنا تعارف کروانا پڑتا تھا اور اس کے بدلے میں پھر قومیں جو مخالفت کے اندر میں آتی تھی ایزارِ ثانی کی طرف میں آتی تھی سازشیں کرتی تھی اس لئے امہ سابقہ کے انبیاء کو قوموں کے ساتھ نے بڑی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑا بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے بالمقابل کے اندر میں میرے آقا کے نالن پاک کے صدقے میں اس امت کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نظاموں کو تھوڑا سا الگ کر دیا اور آسان کر دیا وہ اس معنی میں کہ نبی کو تو نبوت کی ذمہ داریوں کے بعد میں ان کا اپنا اعلان کروانا پڑتا ہے اپنی پہچان کروانا پڑتا ہے لیکن اولیاء کا جو معاملہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی کہتا ہے کہ تم اپنا اعلان خود نہیں کرنا بلکہ تم چھپنا چھپکے رہنا ہم تمہارا اعلان کروائیں گے لوگوں میں تم اپنی پہچان مت کرواؤ بلکہ لوگ خود تم کو پہچانیں گے کیا کریں گے لوگ تم کو خود پہچانیں گے اور ان کو لوگ اولیاء کو پہچانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نظام چلتا ہے تو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اولیاء پر کرم فرما کر میرے آقا کے نالے پاک صدقے میں کتنا آسان کر دیا ولایت کی نظام کو اس لیے جو اپنی ولایت کا جو اس نظاموں کے معاملات کے اندر میں ایڈوٹائیسمنٹ کے رخ کی طرف میں یا لوگ اس نظام کو پہچانے یا لوگ اولیاء کو پہچانے یہ رخ نہیں ہے بلکہ خود با خود اللہ تعالیٰ زمانوں کے اندر میں سے تغیر اور تبدل لائیں گے کہ قوم خود ان کی طرف میں متوجہ ہوگی اس لیے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ولایت عطا کرتا ہے تو وہ سارے عرش کے اوپر نظام بنتے ہیں حتیٰ کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بلا کر اللہ یہ کہتا ہے کہ فنا ملک میں فنا سوبے میں فنا شہر میں فنا شہر کے فنا دہات میں ہم نے اپنا اس کا دوست منتخب کر لیا ہے وہ ہمارا دوست اور ہمارا ولی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو تو ان کی ولایت کا اعلان ولایت کا خاصہ یہ ہے کہ پہلے اعلان عرش الہی پر ہوتا ہو عرش الہی پر ہوتا ہو تو یہ بات بالکل نممکن ہے نا کہ جس کی ولایت کا اعلان عرش الہی پر ہونے کے بعد زمین پر آتا ہو یہ رخ ہی نہیں ہے اولیاء کے نظاموں کا اور ولایت کے نظاموں کا کہ وہ اس کی ولایت کا اعلان زمینوں پر کرنا شروع کر دیں بارش آسمانوں سے برستی ہے چشمیں زمینوں سے نکلتے ہیں دونوں کا نظام علاہدہ علاہدہ آئیں چشموں کی صورت کے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوتوں کا اعلان تھا ان کے درمیان میں پیدا ہوئے چالیس سال تک ان کی سادگی کی وجہ سے قوموں نے ان کو نبی ہونے کو پہچانا نہیں اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اعلان کر اپنی نبوت کا تب جا کر یہ چشموں کا نظام یہ تھا کہ نبیوں نے اعلان کی اللہ کا حکم سمجھ کر کہ ہم اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں لیکن اولیاء کا نظام اس سے مختلف ہے کس معنی کے اندر میں کہ رہتا ہے وہ زمین پر لیکن منتخب ہوتا ہے عرش الہی پر رب العالمین کے پاس میں تو ولایت کے نظام اور ولایت کے حقائق کی بنیاد زمینی نہیں عرشی ہے کونسی ہے اس لئے ان چکروں میں ہی نہیں رہنا اللہ ان کے لوگوں کا نظام ان کی جڑے نیچے نہیں ہوتی بلکہ ان کا وجود عرش سے ہوتا ہے اور دنیا کی طاقتیں ہیں ان کے سامنے مکڑی کے جالوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی مادی نظام اولیاء کے نظاموں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس لئے وہ اولیاء حقیقت میں جو اولیاء ہوتے ہیں ایک نظر بھر کر بھی دنیا کی ساری ترقیوں کو اثر کے ساتھ میں نہیں دیکھتے ان کے سامنے ہیرے جہورات سونے اور چاندی اور پتھر اور ریٹوں کے در میں کوئی فرق نہیں ہوتا بڑے بڑے تخت و تاج اور بڑی بڑی حکومتیں اس کے بالمقابل کے اندر میں چنانچہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے اس سے دسو واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ ایک مرتبہ اپنی خانقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی گودھڑی کے اندر سے جوہوں کو نکال رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں کیا نکال رہے ہیں جوہوں کو تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ وقت کا زمانے کا بادشاہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے علاہ الدین خلجی تھا یا کوئی اور تھا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس کا کر و فرق کے ساتھ میں آ رہا ہے ہزاروں ان کو پبلیگ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو استقبال کی ضرورت ہوتی ہے ان کو تعارف کی ضرورت ہوتی ہے ان کو وہ اور یاں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نعرہ تقبیر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو یہ سارے ظاہری ازباب جو ایکسپوزنگ کے ہوتے ہیں مردوں کو کاندھوں کی ضرورت ہے جو خود زندے وہ کاندھیں دھینے والے ہوتے ہیں دنیا کے نظام سے ولایت کا نظام نہیں چلتا بلکہ اولیاء سے دنیا کا نظام چلتا ہے اہلِ خانقہ اہلِ طریقت اگر اس راہ کے اندر میں اپنے پہلے قدم کو جوانا چاہتے ہو قبولیت کے راستے کے اوپر تو پہلے یہ بات اپنے عقیدے میں داخل کر لو کہ ولایت کے نظام کو دنیا کے ساتھ میں چلا نہیں سکتے کیوں کہ دنیا ولایت کے نظام کے ساتھ میں چلتی ہے ان اولیاء کے اشاروں پر دنیا کا نظام چلے گا دنیا اور دنیا کے مادی نظام چاہے وہ تخت و تاج اور حکومت ہو کہ وقت کے بڑے بڑے دنیا دار ہو کہ چاہے دنیا کے حکومتیں ہو ان کو اولیاء چلاتے ہیں اولیاء کو وہ چلا نہیں سکتے پھر اولیاء کو چلانے والے عرشی نظام ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں آج یہ ظلم ہو رہا ہے یہ رخ کڑ گیا ہے کہ اولیاء کے نظاموں کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمینی نظاموں کے ساتھ میں ہم چلائیں گے یہ غلط فہمی ہے اس سے نکلنا پڑے گا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابُشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعِدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے در میں فرما دیا کہ کون ہیں کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں یہاں اس سے مراد انبیاء کی تعظیم اور عقیدے میں عدب اور مقام اور افضلیت تو انبیاء کو ہے خدا کی قسم کوئی صحابہ مل کر نبی نہیں بن سکتے ہیں تو پھر جن کا خدا اتنا صاف ہو انہوں گمان کر سکتے ہیں کیا لیکن افضلیت تو انبیاء کی ہے لیکن فضیلت اس امت کے اولیاء کو رب العالمین نے یہ دی ہے کہ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاللَّا تَخَافُوا کہ ہم آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں کس کے لیے نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَا کہ وہ فرشتے آ کر ان کے پاس میں رب بھیجتا ہے ان کو یہ تو وہ نظام ہے جن کے ساتھ میں رب کا نظام ہوتا ہے یہ تو راہِ طریقت کا نظام راہِ بلایت کا نظام اس کا تعلق رب کے ساتھ میں ہوتا ہے سب کے ساتھ میں نہیں ہوتا اور جو سب کے ساتھ میں ہیں وہ رب کے ساتھ میں نہیں ہوتا ان کی نظروں کے اندر میں تخت و تاج ان کی نظروں کے اندر میں سونا اور چاندی اور ہیرے جہورات مملکتیں حکومتیں بادشاہات قابلیتیں ملک اور زمین و آسمان کے خزانے ایٹ و پتھر و مٹی اور ڈھیلوں کے ان میں اور ان میں کچھ فرق نہیں ہوتا خائف نہیں ہوتے لا خوف علیہم ولا ہم یعزنون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان اولیاء اکرام کو یہ اسٹارٹر عطا فرما دیتا ہے یہ اسٹار عطا فرما دیتا ہے کونسا اسٹار لا خوف علیہم ولا ہم یعزنون کہ ان کو کسی کا خوف نہیں ہوگا ان کو غم نہیں ہوگا راہِ بلایت کا نظام عرش نزبتیں چلتی ہوئی وہ چشمہ قیامت تک جو اولیاء کی صورت میں قیامت تک چلے گا کیا ہوگا کہ اگر وہ قلب واقعیتاً حق والا قلب ہے تو ان سے کوئی عقیدت اور عزمتوں کو نزبتوں کو اگر حاصل کر لینا تو پھر جو پیر کے اندر میں اس کے قلب کے اندر میں جو روحانیت آتی ہے نا تو بغیر ٹوٹی کھولے بھی وہ سچے مریدین کے در میں خود منتقل ہوتی چلی جاتی ہے کیا چلی جاتی ہے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اگر وہاں سے نورانیت ہے روحانیت ہے دنیا کی بے سباتی دنیا کی لالچ اور رہیٹ سے پاک اگر ہے پیر کامل بھی تو پھر مریدین کے قلب کے اندر میں اگر وہ کنکشن اگر ہو گیا ہو تو پھر وہ بھی ویسے ہی تو نمونہ بنے گا نا ویسے ہی تو نمونہ بنے گا بجائے اس کے مکشر پانی بعض اوقت نلوں میں آتا نا جی گندہ پانی بھی نالیوں کا تو وہی آئیں گا نا ٹوٹیوں کے ذریعے سے بھی ہر مرید پیر کا مرید نہیں ہوتا یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دینے کہ نظام کو پیری مریدی نہیں کہتے بلکہ وہ تو کنکشن ہوتا ہے قلب اس سے اپنے مرید کا جو صادق اور سچا مرید ہوتا ہے ایک ماں سے اپنی اولاد کو جو قلب کا ویجدان اور قلب کی محبت اور ممتہ اور جو نزبت ہوتی ہے اس سے ہزاروں گناہ زیادہ ایک صادق مرید کو اپنے پیر کے ساتھ میں ہوتی ہے تو عرض کیا کر رہا تھا میں مہمو بلہ ہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر ایک مرید حضرت حضرت وہ بادشاہ آ رہا اور ہزاروں کے دسوں کی فوج کے ساتھ میں قرب فر کے ساتھ میں آ رہا تو جوہاں نکال رہے تھے گودڑی میں سے کیا کیا بول رہا بابا تو نہیں ہو ایمیلہ صاحب آ رہے ایمپی صاحب آ رہے آپ سے ملنے پی ایم صاحب بھی آ جارے کیا بول رہا تو تو بلے کہ انہوں تو کون انہیں میں تو یہ سمجھا کہ میری گودڑی میں اور ایک جو تجھے نظر آئی تو وہ جو بھی نکالو بول رہا انجان ہونا مکر نہیں رہتا بلکہ وہ ان کی نظروں میں وہ چیزیں رہتی نہیں ہیں اب جس کے موں میں پانے آئیے بچارہ مرید لیا کے علاقے بنیے سے ایک ملاقات کرایا اور وہ لیڈر صاحب سے ملاقات کرایا ذرا اور بھی دیکھو ہم بھی ملاقات کریں گے وہ کریں گے انجان نہیں ہے وہ مکار ہے اولیاء جو ہوتے ہیں بلکل بے نیاز ہوتے ہیں کیا فرمایا میں ہوئے الائی میرے سرکار نے ارے کیا بول رہا ہے کیا بادشاہ 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 تخت و تاج اس کے خزان ہیں اوزان ہیں میں تو سمجھا کہ گودڑی کے اندر میں ایک جو اور بھی ہے جس کو تو بدارہ میں نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا وہ رہتے ہیں اہل اللہ یا موں میں پانی لگے گٹ گٹ نگلنے والے ارے وہ کوئی اور ہوتے ہیں حق کی منزلوں کی طرف میں چلو حق کی منزل غوث و قاجہ کی نسبتیں ہیں ان منزلوں کی طرف میں آگے بڑھو کہ تمہارا نشانہ اور تمہاری پہنچنے کے ارادے اور عزائم عرش الہی تک ہو رب کی بارگاہ کی قبولیت ہو اللہ تعالی حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ